ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ قرآن مجید کی آخری دو سورہ سورہ فلق اور سورہ ناسا یہ دونوں سورتیں جو ہیں ان کی آیات ملا دیں تو گیارہ آیات جو ہیں وہ بنتی ہیں ٹوٹر پانچ ہیں سورہ فلق کی اور چھے ہیں سورہ ناس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اور کنگی کے کچھ دانے جو ہیں وہ کسی طرح سے حاصل کر لیے ولید ابن عاصم نے اس نے ان کے اوپر جو ہے وہ جادو کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ کچھ نساز رہنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہ میں پھر دو فرشتے آئے ایک آپ کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک سر کی طرف تو جو پاؤں کی طرف ہے وہ پوچھتا ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے تو جواب دیا جو سرہنے کھڑا تھا کہ کسی نے ان پہ جادو کیا تو کس نے کیا ہے کہا لبید بن عاصم نے تو جادو کہاں ہے کہاں ایک تسمہ میں کیا گیا ہے جو کونے کے اندر پتھر کے نیچے رکھا ہے تم کونے پر جاؤ سب پانی جو ہے وہ کھینچ لاؤ پتھر اٹھاؤ اور خجور کے گاب کو لے کر جلاو یہ جو چیزیں ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ میں سن رہے ہیں صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق حضرت امار بن یاسر کو اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی کو بیجا اور بہکی شریف کی بھی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بیجا اور کچھ ساتھ بندے بھی گئے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر بھی ہوں حضرت علی بھی ہوں چاندہ اور لوگ بھی ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اگر یہ تسلیم کا لیا جا تو پھر معاملہ حل ہو جائے گا کہ یہ سارے لوگ گئے کوئن پر یہ لوگ گئے تو دیکھا کہ کوئن کا پانی جو ہے وہ مہندی کے پانی کی طرح سرخ ہے تو ان لوگوں نے پتھر اٹھا کر گھاب کو وہ جو آپ نے دیکھا وہ جو جو خجور ہوتی ہے نی خجور کا درخت اس کے درخت کا کھکلا عیسیٰ جو ہے وہ اس کے اندر رکھا ہو اسے نکال کر جلایا تو اس کے اندر سے ایک تانت نکلی جس میں گیارہ گرہیں تھی تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ پھر یہ دو سورہ لے کر آئے قلعہ عزبی رب الفلق اور قلعہ عزبی رب الناس تو اس کی کتنی آیات ہیں دونوں کی گیارہ تو اس نے گرہیں کتنی دی تھی جادوگر نے گیارہ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک آیت پڑھتے ایک گرہ گل جاتی دوسری پڑھتے دوسری کھل گئی تیسری پڑھتے تو گیارہ آپ نے آیات پڑھی تو گیارہ کی گیارہ گرے جو ہیں وہ کھل گئی یہ بہکی شریف کے اندر ہے تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ دونوں صورتیں لے کر آئے تو خواتی نظرات ہمارے نبی کا حسنہ دیکھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس یہودی کو جدلایا نہ اس کو کچھ کہا نہ بدلا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ پھر سے بحال ہو گئی تو خواتی نظرات یہ سورہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بڑی اہم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف کی ہے ترمزی شریف میں اور عبودہ شریف میں کتابوں کے نام یاد رکھا کریں تاکہ اعتماد اور ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کی رکعتوں میں پہلی میں سب حسمہ ربک العالی سورہ عالی پڑھا کرتے تھے دوسری رکعت میں کل یاج والکافرون پڑھا کرتے تھے اور تیسری رکعت میں یہ تین آخری سورہ جو قرآن مجید کی ہیں وہ پڑھتے تھے یعنی کل ہو اللہ وحد کلاوز برب الفلخ اور کلاوز برب ناس یہ تینوں پڑھ دیتے تھے آپ اس سے اور جہاں مسائل نکلتے ہیں وہ دھو مین مسئلے یہ نکلے اس حدیث سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم وطر جو ہیں وہ تین پڑھا کرتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ آخری رکعت کے اندر کل ہو اللہ کلاوز برب الفلخ اور کلاوز برب ناس تینوں پڑھ دیتے تھے جادو سے بچنے کے لیے اگر آپ کو کبھی ڈر ہو جائے ویسے اتنا زیادہ جادو ہوتا نہیں ہے جتنا ذہن میں بٹھا دیا گیا بزنسمن لوگوں نے تو اگر آپ کے ذہن میں آئے تو جادو کو دفع کرنے کے لیے آپ کا طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں صورتیں جو ہیں کلاوز برب الفلخ اور کلاوز برب ناس ان کو سو سو مرتبہ پڑھیں کلاوز برب الفلخ کو بھی سو مرتبہ اور کلاوز برب ناس کو بھی سو مرتبہ جو ہے اوپڑ کر اپنے اوپر دھم کریں اور پانی کے اوپر بھی پھونک مار دیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس جادو سے جو اثر سے مفوض کرتا جائے گا امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں صورتِ حود اور صورتِ یوسف پڑھتا ہوں تو فرمایا قلعوز بن رب الفلخ سے زیادہ بارگاہ خداوندی میں رسائی رکھنے والی کوئی صورت تم نہیں پڑھو گے محسنتِ امامِ احمد میں یہ حدیث ہے دارمی شریف میں ہے نسائی میں ہے نسائی شریف میں ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ سورہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کو جتلا رہے تو حضرتِ آنشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ایک اور روایت اس کے بارے میں سمات کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہاری مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر جاتے بستر پر جب جاتے تو دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر کے کنہو اللہ وحد کلعوذ بی رب الفلق کلعوذ بی رب الفلق کلعوذ بی رب ناز پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے سارے بدن پر جہاں تک پھیر سکتے تھے پھیر لیتے اور آپ شروع کرتے تھے سر مبارک سے شروع کرتے چہرے کے اوپر پھیرتے اور پھر یوں ہی آگے آپ چلتے تو آپ لوگ بھی جب کبھی سونے لگیں تو آپ بھی یوں ہی کیا کریں کہ کلعوذ بی رب الفلق کلعوذ بی رب ناز انہیں پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ پھیر لیا کریں حضرت عقوہ بن عامر کی روایت ہے مسجد مسلم شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تجھے نہیں معلوم کہ آج رات ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل کبھی کوئی صورت نازل نہیں حرز کیا رسول اللہ کیا کہا کلعوذ بی رب الفلق اور کلعوذ بی رب ناز امام احمد کی روایت ہے کہ میں تجھ کو ایسی صورتیں نہ سکھلا دوں جن کی مثل نہ تورات میں ہے نہ زبور میں نہ انجیل میں میں نے حرز کیا یا رسول اللہ ظہور سکھلائیں تو فرمایا کلعوذ بی رب الفلق اور کلعوذ بی رب بن ناز حضرت اقوہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا ہم رکاب تھا میں ان کے جغفہ رابعوہ کے بیچ میں پہنچے جب تو اچانک تفان آ گیا ہواد بڑی تیز چلی سخت تاریخی چھا گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلعوذ بی رب الفلق پڑھنا شروع کر دی اور کلعوذ بی رب بن ناز پڑھنا شروع کر دی اور فرمایا اقوہ تو بھی پڑھو تو معلوم یہ ہوا کہ جب کبھی آندھی چلے یا آپ مصیبت میں ہو تو یہ دونوں سورج جو ہیں ان کی آپ تلاوت کرے حضرت عبداللہ بن حبیب کا ویان ہے ایک رات بارش اور سخت اندھیری تھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے کہ حضور کہاں تو ہم نے ایک جگہ ان کو پا لیا تو حضور نے فرمایا صبح و شام تین بار کلعوذ بی رب بن ناز صبح و شام یہ تینوں سورتیں تین تین بار صبح و شام پڑھ لیا کرو ہر مصیبت والی چیز سے تمہارا بچاؤ ہو جائے گا تو خواتین و حضرات یہ ہیں ان سورہ کی انپورنس ہے کہ اس کو صبح و شام آپ تین تین بار کم از کم ضرور پڑھ لیا کریں ترمزی ابو دعود اور نسائی شریف کتابوں کے نام یاد رہیں گے حضرت عاشق فرماتی ہے کہ جب حضور بیمار ہوئے تو محوظتین پڑھ کر خود دن کر لیتے تھے لیکن جب سخت بیمار ہوئے تو میں ان کا دستے جو دست آہات تھا وہ پکڑ کر ان کے جسم مبارک بار پھر دیا کر دی دی خواتین و زیادہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرنے کی اور پڑھنے کی اور عمل کی توفیق اتا فرمائے اجازت دیجئے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین تلاوت کرنے کی